موسیقی مجید ایبل صاحب اور امرائن ٹائٹس ان دونوں کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے یو سی ایچ کے حوالے سے ایک بورڈ ہے جس کی ایک میٹنگ کو بلانے کا کہا گیا اس کے حوالے سے باتچیت کی گئی اور آنے والے دنوں کے اندر میٹنگ کو ارینج کرنے کا کہا گیا اور ساتھ ساتھ ریمنون ڈاکٹر مجید ایبل صاحب نے اور امرائن ٹائٹس نے ہمارے نیشنلیوز کے ساتھ مل کر یو سی ایچ کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر ان ان جگہوں پر گئے جہاں پر ہمارے نیشنلیوز کی ٹیم نے اس کے اوپر پروگرم کیا گیا اور آپ نے وہ ریپورڈ دیکھی ہوگی اس میں ہم نے یو سی ایچ میں ایک جو کینگڈا کا رہیشی ہے ایک مسلم بندہ انہوں نے کچھ ڈینیشن دی وہاں پر اوپر فرس فلور پر دس کمروں کا ایک بلوگ ہے جس کو رنویشن کروا رہے ہیں اور بڑے چھے طریقے سے وہاں پر کام شام بھی چل رہا ہے اور اس بلوگ کا بھی وزٹ کیا اور اس کے سامنے ہی ایک بلوگ تھا جو نیا تعمیر ہوا اس کا بھی وزٹ کیا اور نیچے جو ہے ایک ایمجنسی جو بنی ہوئی ہے اس کا بھی وزٹ کیا گیا اور دوسری دپارٹمنٹ جو بنے ہوئی ہیں یعنی کہ یو سی ایچ میں مریضوں کی جو آمد ہے وہ دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یو سی ایچ جو کہ ایک دور میں لاہور کا ایک اہم ترین وہ ہسپٹل تھا جس میں بڑے ہی مہنگے ڈاکٹر وہاں پر جاپ کرتے تھے اور مریضوں کی خواہش تھی کہ ہم وہاں پر جاکا اپنا علاج کروا سکے ہاں جو میں نے کیا تھا ایمہ نے کیا تھا وہ ایزا مسلم انہوں نے بڑے اچھے کمنٹس بھی دیئے تھے پروگرم کے ذاتے کہ ہمیں چاہیے کیونکہ ہم جب کائندہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر مسجد نہیں اگر کسی علاقے میں تو چرچ میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر نماز پڑھیں تو بی ایمہ مسلم ہے کرسچن جو مذہب کا اعترام کرتا ہوں تو یہ جو ہسپیٹر ہے یہ کرسچنز کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں اپنے باپ کی امبادلہ کے نام پر دس کمنوں کا فلور ڈریٹ کر اور یہ سٹارٹ بہتا ہے کہ ایک کمرے سے پھر انہوں نے کہا کہ باقی کمنوں کا کیا ہے انہوں نے باقی بھی خرابی ہے انہوں نے کہا سارے کمرے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ وقت چند ماہ کے بعد آنے والا ہے جس طرح رنویشن ہو رہی ہے تو اکیتی کام چل رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں کرسچن کمیونٹی کے جس میں یو سی ایچ بھی ہے کیونکہ اس کے اندر کافی سارے جیسے جو لوگوں کی جو تضاوزات تھے آپس میں وہ حل کیوں نہیں ہو رہے کیا وجہ ہے کیونکہ یو سی ایچ کا ایک بورڈ ہے جس کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ بورڈ ہی اس کو تشکیل دیتا ہے اور اس کے اوپر پھر کام کیا جاتا ہے اسی کے اوپر ریمنٹ ڈکٹر مجیدیبل صاحب نے باتشیت کی کہ آپ اس بورڈ کی میٹنگ کیوں نہیں بلوارے ہیں تو اسی حوالے سے کچھ معلومات لی گئی آپس میں انہوں نے باتشیت کی اور آنے والی ڈیٹس کے بارے میں کہا کہ ہم چند دنوں تک اس کے اوپر بھی میٹنگ کریں گے اور میٹنگ بلائیں گے میرا خیال ہے کہ بی ایک کرسچن میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے ادارے بہال ہونے چاہیے اچھا ان اداروں کے اندر جو کام کرتے ہیں لوگ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کرسچن ادارے بہال ہونے چاہیے اور جو وہاں کے بورڈ کے میمبر ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کرسچن ادارے جو ہیں وہ بہال ہونے چاہیے تو وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جو انہ داروں کے پیچھے پڑے ہیں کرسٹین کمیونٹی کی جو پروپٹیز ہیں اس کے پیچھے پڑے ہیں اور جیلی کاغذات کے اوپر ڈاکومنٹس بنا کر اس کو بیچا جاتا ہے ملی بھکت کے ساتھ یہ کیا وجہ ہے کون ہیں یہ لوگ آپ نے دیکھا اگر پچھلے دنوں میں نے سیالکوڈ کے اوپر بھی ایک پروگرم کیا تھا جہاں پر پروپٹیز ہی جس میں چرچو پاکستان کی امریکر مشن کی اور بہت ساری دو تین اور جماعتیں تھیں جہاں پر وہ جگہ تھی جس کے اوپر سیالکوڈ کے ہی جو کچھ لوگ تھے جس میں جویسہ بھی ہیں انہوں نے جو ہے بڑی حمد دکھا کر اس جگہ کو بازیاب کروایا اور اسی طرح ہی سائیوال کے اندر جو پی آر بی چرچ کی پروپٹی ہے اور پریسپیٹیرنگ کی جو پروپٹی ہے اس کے اوپر بھی کافی سارے معاملات ہیں جس کے اوپر لوگ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں کے لوگ جو کرسچن ہیں وہ اس کو بازیاب کرنے کوشش کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارا کرسچن کمیونٹی کا ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس بات کی جو ہے گوائی دیتا ہے کہ یہ پروپٹیز جو ہیں یہ ہماری کرسچن کمیونٹی کی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ایسی پروپٹیز کو بحال کرنا چاہیے جتنی بھی پروپٹیز دیتے ہیں آپ تو وہاں پر ہماری کرسچن کمیونٹی کی آدارے اس سے قائم ہیں لیکن یہ اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو پروپٹیز پورے پاکستان کے اندر ہیں خالی ہیں جس کے اوپر دھڑا دھڑ قبضے کیا جاتے ہیں اور جیلی کاغذات بنا کر بیج دی جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے ان کو جگہوں کو جو یوز کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر اور جو کرسچن آدارے جو ہیں وہ بننے چاہیے جو ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کے لیے کام آسکے جس طرح ایڈیوکیشن کے لیے سکول یونیورسٹیز اور ہسپیٹلز جس طرح یوسیہ چھو ہسپیٹل بننا ہے اس طرح کے سیالکورٹ کے اندر ہسپیٹل ہے اور اس کے بعد کافی سارے جو ہسپیٹل ہیں ہم کرسچن کمیونٹی کی پرابٹیز کے اوپر بننے ہوئے تو میرا خیال جو خالی ہیں جتنی بھی پرابٹیز ان کو دوسروں کے ہاتھوں فروخت کرنے کی بجائے ہم لوگ آپس میں مل کر کرسچن کمیونٹی کی جتنی بھی ادارے ہیں وہ مل کر اس کے اوپر فنڈنگ شروع کریں اور ان پرابٹی کو بچا کر ان کے اوپر تامی جاتی کام شروع کریں ادارے بنائیں تاکہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں یہ بڑی ڈیبیٹ کی بات ہے کہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جو ادارے ہیں جو صد موجودہ ہیں ان کے اوپر سیاست کیوں ہو رہی ہے یہ کون لوگ ہیں یہ سوالیہ نشان ہے آپ لوگوں کے لئے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے ادارے جو ہیں وہ برباد ہو جائے پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اجازیے خدا حافظ